ایسی چکن کی ریسپی آپ نے کبھی نہیں بنائی ہوگی بھائی بابلس والا چکن بنانے والے ہیں تو آپ کو پوری ریسپی دیکھ رہی ہوگی اتنی ٹیسٹی ہے اتنی جوسی اور اتنی یونیک ہے میرا دعویٰ ایسی ریسپی نہ آپ نے بنائی ہوگی نہ ہی دیکھی ہوگی تو اس مزیدار سی جوسی اور ٹیسٹی اور کرسپی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے اسلام علیکم آج ہم اپنے زوی فوڈ میں بنانے والے بہت ہی مزیدار سی ریسپی تو جس کے لیے ہمیں یہ سامانے چاہیے دیکھیں جس کے لیے میں نے بونلس چکن لے لیا ہے چکن بریسٹ ٹھیک ہے نا چکن بریسٹ لے لیے اس کو اتنا پتلا پتلا ہمیں کاٹ لینا ہے یا پھر جس کسائی سے آپ لے گیا ہے اس سے کٹوا لے تو میں نے تو گھر میں یہ دیکھیں پتلا پتلا کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھئے یہ دیکھیں کہ کس ٹیپ دیکھنا آپ کی جو چکن بریسٹ بھی بہت ہی ساتھ جوسی بنے گی بلکل ڈرائی نہیں بنے گی آپ چاہیں تو بونڈ والے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے بونڈ لیس سے بنایا ہے اب اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے آپ شعور ہوں کہ اس میں بلکل بھی پانی نہ ہو آپ پیپر ٹاول سے یا پھر کچن ٹاول سے اچھے سے پوچھ لیتا کہ اس میں بلکل بھی پانی نہ ہو اور ہمارا چکن بلکل درائی ہو یہ اس کے رول ہے بنانے کے اب اس میں دالتے ہیں کچھ مسالے جو کی یہ ہیں دیکھئے سارے گھر کے مسالے کچھ ایسا نہیں ہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہوگا ہم نے جو تک پٹ بنا لیں زیادے وکتی کھوچھ Celی لائل کشمprint재 لائل ړھلٹی پاوڈر ہمیں Evangelique ابipsć مل ambient کشوری मیتھی غرم مسالے یہ ہے شباز ملوم یہ ہے اچھے اس میں خل� آ hemos دیکھیں اب یہ جو ٹک کا مسالہ ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ٹینشن لینے کی بات ہے آپ نے جو یہ سارے مسالے ڈالے ہیں وہ جو سارے مرچی رکھے بس یہی مسالوں کو بڑا بڑا کے اپنے ٹینس کے اکارڈنگ ڈالیں بس اور کچھ بھی نہیں ہے بس آگر ٹک کا مسالہ نہیں ہے میرے پاس پڑا ہوا ہے مجھے ختم کرنا اس لئے میں نے ایڈ کر دیا ہے کچھ بھی اس میں نہیں ہے بس جو جو میں نے مسالہ ڈالا یہ سارا ٹک کے مسالوں کا ہے تو آپ یہی مسالوں کو بڑھا دیں جتا جتا میں نے آپ کو دکھا ہے اس لئے میں نے آج آپ کو پلیٹ میں کر کے دکھا ہے تاکہ آپ کو سارے چیزوں میں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے نا اب جو کسوری مہتز کو توے پہ میں نے اچھے سے روست کر لے تاکہ یہ کرسپی اور کرا رہی ہو جائے بس اس کو اچھے سے چورا بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے کر لیں گے اور سارا یہ مسالہ اٹھا کر اپنا جو چکن بریسٹ میں ایڈ کر دیں گے دیکھیں تو مرچی نمک آپ اپنے ذائقی کے حساب سے لے سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے سارے مسالے ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ایڈ کروں گے میں تھوڑا سا پنچوں فوڈ کلر اورنج فوڈ کلر رہی ہے اور اب میں ایڈ کروں گے ہاف ٹی سپون جو مسالوں میں جو چمچ ہوتا ہے وہ چمچ میں نے ہاف لیا ہے ہاف ڈالوں گے میں نمک اور ڈالوں گے دو چمچ بھر بھر کے لسن اور ادھرک لسن ادھرک ٹائٹ پیسا ہونا چاہیے پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور آپ چمچ دیکھ لیں ٹی سپون والا چمچ ہے چھوٹا والا ٹھیک ہے اب اس کو اچھے سے ہم نے سارے مسالے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے دہی یہ ہانگ کر دے دہی کبھی ہم نے پانی نکال دیا جو چاہ کی چھنی ہوتی ہے اس میں ڈال دیا تھا میں نے چار پانس ٹی سپون دہی وہ سارے پانی نکل گیا اور یہ ہمارے پاس ٹائٹ اور ٹھیک دہی آگئے دیکھیں تو دو چمچ یا ڈائی چمچ ڈال دیں گے اب دیکھیں یہ آدھا نیمبو ہے اور یہ بڑا والا نیمبو ہے اگر آپ کے پاس بڑا نیمبو نہ ہو چھوٹے نیمبو ہو تو آپ ایک رس پورا نہیں چھوڑ دیں تو دیکھیں اچھی تار اچھا خاصا نیمبو کا رس ہمیں چاہیے جوز کافی رسولہ ہونا چاہیے آپ چیک کر لینا نیمبو کروانا ہو ٹھیک ہے تو دیکھیں سب کچھ میں نے اس میں ایڈ کر دیا آپ دیکھیں یا اگر آپ کو فرائی بنانا ہو تو آپ اس میں ایک چمچ بیسن ایک چمچ اراروڈ ڈال دیں ٹھیک ہے لیکن ہم ابھی اس میں وہ ایڈ نہیں کر رہے ہیں لیکن بنا رہے ہیں فرائی لیکن ایک آپ کو اور سیکرٹ ہے وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گی تھوڑی دیر بعد بھائی ہم اس کا کیا کرنا ہے ابھی ہم اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا بس اس میں جتنے بھی مسالیں وہ اچھے سے میرینیٹ کر دینا کافی اچھے سے میرینیٹ کرنا اور خوب اچھے سے ملانے کے بعد آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے د 2 گھنٹے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے کے لیے جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس کے حساب سے سے رکھ سکتے لیکن کم سے کم اسے آدھے سے ایک گھنٹے تو رکھیں ہی رکھیں دیکھیں جب آپ کو ایک گھنٹہ جلدی بنانا تو آپ اس کو براف والے میں فریزر میں رکھیں آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے تو یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا تو ہم جب اسے فرائی کریں تو اچھی سے جوسی اور گل جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں کافی اچھے سے ہمارا چیکن میرینیٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے اب میں اس کو رکھ دوں گے آدھے سے ایک گھنٹے کے لئے فریزر میں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اب دیکھیں یہ لے لیا میں نے ایک کٹورے میں میدہ تو یہ میدہ ہے چار سے پانچ ٹیبل اسپون میدہ لے لیا اور اب میں اس میں ڈالوں گی تین سے دو سے تین چمچ جو اپنا کون فلاور ہوتا نا اور اروٹ ہوتا ہوتا وہ آئٹ کروں گی تو دیکھیں دو سے تین دھائی چمچ یا تین چمچ جیسے آپ کا چکن ہو جیتنا آپ کو بنانا اس حساب سے آپ میدہ اور کون فلاور کی کونٹیٹی لے سکتے ہیں میدہ تھوڑا زیادہ اور کون فلاور تھوڑا کم ٹھیک ہے وہ آئٹ کر لیے آپ دیکھیں اب اس میں ڈالوں گے میں پینچ آف نمک نمک آپ اپنے حساب سے کم ہی ڈالنا اس میں کیونکہ ہمارے چکن میں اچھا کھاسا جو نمک ہے اب توڑا زیادہ میں ڈالوں گے اس میں فلیور کے لیے اپنی کٹی وی لال مچ اور دیکھیں یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے یہ اورے گینو ہے یہ مکس ہفز گینو ہے یہ وہ ہے یہ لیکن ٹوٹلی اوپشنل ہے بس میرے بچوں کو پسند آتا ہے اس لئے میں نے ایڈ گر دیا ہے بس اب سمپلی اس میں پانی ڈال کر ایک گول بنا لیں گے تو اس گول میں لامز بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے تو اچھے سے اس کو فیٹ لیں کافی اچھے سے فیٹنے کے بات جب اس میں لامز گھتم ہو جائے پھر اس میں پانی ڈال کر ایک تھک بیٹر بنانا ہے ہمیں پتلا بیٹر بلکل بھی نہیں بنا رہا میں اس کی کنسیسٹینسی آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طریق کس کنسیسٹینسی کا ہمارا جو یہ بیٹر ہے وہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کو میری ویڈیو یہاں تک پسند آرہی تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کرو اور ایسی یونیک اور بہترین سی ریسیپی دیکھنے کے لئے زوفی فوڈ کو سسکرائب کریں اور اپنا پیارا سا کمنٹ ضرور دے تو دیکھیں اس کی جو تکنے سے وہ یہ ہونی چاہیے اس کو رکھتے ہیں سائیڈ میں ایک پین گرم کر لیا ہے میں نے چکن کو رکھے ہوئے ہمارا ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بائی بابلز یہ دیکھیں یہ نمکین والی جو بوندی ہوتی ہے راہتے والی یہ وہ ہے میں نے کھلی بھی مگائی ہے پیکٹ والی نہیں مگائی تو آپ کسی بھی حلوائی سے دس بیس روپے کی مگا لیں میں نے تو ہارڈلی سے بیس روپے کی مگائی تھی اور اتنا سارا میرا چکن بن کر دیار ہو گیا ہے تو دیکھیں یہ ہمارا جو بیٹر ہے یہ آ چکا ہے اور اب لے گاتے ہیں اپنا چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا یہ دیکھیں چکن بریسٹ ہماری آ چکے تو اس کو یہ شرط ہے اس کو پتلا پتلا ہی ہمیں کاٹنا ہے تو دیکھیں ایک چکن بریسٹ ہم اٹھائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے پیس اٹھائیں گے اور اس طریقے سے میدے میں اس طریقے سے کوٹ کر لیں گے جتنا بھی ایکسرا ہونا آپ ایکسرا کو نکال دیں سارا جھاڑ دیں ناچ اٹھائے ہو تو آپ اس طریقے سے ہاتھ سے نکال دیں سارا ایکسرا جو میدہ ہے اس سے ہماری چکن پر جو کوٹنگ ہے وہ بہت پتلی رہے گی اور ہمارا جو چکن ہے بہت ہی مزے کا بنے گا دیکھیں میں نے جو اپنے بوندھی اس پر اچھے سے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور دوسرے ہاتھ سے ہم چمت سے اس طریقے سے آپ نے سارا جو بوندھی ہوگا آپ نے چکن کے اوپر یہ دے کے اس طریقے سے کوٹ کر دیں گے دیکھیں میں نے تو بون لیس سے بنایا آپ چاہیں تو کیسا بھی چکن لے اس کے اوپر کر کے بنا لیں اس طریقے سے بوندھی لگا لیں آپ کا چکن فرائی ایسے ہی ریڈی ہو جائے گا لیکن مجھے اسی طریقے سے یہی ریسیپی بنانی تھی اس لئے میں نے آپ کے ساتھ یہ والی شیئر کریں گے کسی دن میں بون والی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو دیکھیں فٹا فٹ سے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے کوٹ ہو گیا یہ دیکھیں اب اس کو اٹھائیں گے سیدھا سمپلی اپنا جو گرم کراوا ہیٹ والا آئل اس میں ڈال دیں گے دیکھیں ریفائن آئل اچھی سے گرم ہو چکا لیکن اس کو زیادہ گرم ہمیں نہیں کرنا ہے آپ دیکھیں آپ آئل کی میری کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کتنا کم کم یہ دیکھیں بابا چھوڑ رہا ہے سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں تو بلکل کم گرم ہمارا تیل ہونا چاہیے تیل بلکل ہمیں ہائی ایٹ پہ نہیں کرنا بلکل کم گرم ہونا چاہیے اور جو گیس کی فلم ہے وہ میڈیم سے ہائی ہونی چاہیے سوری لو ٹو میڈیم ہونی چاہیے ہائی فلم پہ ہمیں یہ والا کام نہیں کرنا ہے تو دیکھیں ہلکا ہلکا ہم اس کے اوپر تیل بھی ڈالتے رہیں گے دیکھیں اس طریقے سے آئل اچھے سے سپیٹ کرتے رہیں گے اور اسی طریقے سے ہم اس کو میڈیم ٹو لو پہ سیکھتے رہیں گے اور جب تک یہ گولڈن کلر کرنا ہو جائے اس کو ہم سیکھنے دیں گے تو دیکھیں نیچے سے کافی اچھے کلر آ چکا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے بڑے ہی پیار کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے بھائی اتنے ٹیسٹی ریسیپی بننی ہے یونینک بننی ہے تو پیار کے ساتھ اٹھائیں گے اور پیار کے ساتھ ہی بنائیں گے تو ہماری ریسیپی کا مزا ہی کچھ اور ہوگا تو دیکھیں کتنی بڑیا اور کرسپی لگ رہی ہے اور جوسی بہت ہی مزے کی جوسی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی جب آپ بنائیں گے تب ہی آپ کو پتا چلے گا کتنی جوسی ہماری یہ ریسیپی بنی دی جبکہ چکن بریسٹ ہے چکن بریسٹ بہت ہی زیادہ ڈرائے ہوتی لیکن یہاں ہماری چکن بریسٹ بہت ہی زیادہ ٹیسٹری بنے گی دیکھیں بہت ہی بڑیا سے ہمارا کلر آ چکا ایک دم کرسپی ہماری چکن ہو چکا پہلے پلٹ لیتے ہیں دیکھیں بڑیا طریقے سے کلر آ چکا بس اس کو نکال لیں گے اور کسی پیپر ٹاول پر رکھ لیں گے تاکہ جو ایکسٹرا ہوئی ہے وہ نکل جائے اب دوسرا اپنا چکن بریسٹ رکھا ہوا تھا میں نے وہ بھی اس کو سیک لیتے ہیں یہ دیکھیں میں دوسرا بھی اس کو بہت ہی آرام سے اس طریقے سے ڈال دوں گے اس کو بھی میڈیم ٹولو پر اس کو اچھے سے سیک لیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو سف کر کے دکھاؤں گی دکھاؤں گی بھائی کتنا کرسپی بنا ہے جوسٹی تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتی اور دیکھیں ٹیسٹ بھی نہیں دکھا سکتی بس بتا سکتی ہے آپ بنائیے آپ خود ہی ترائی کریں تو دیکھیں فڑا فڑ سے ہم آئیے جو چکن بن کر ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں اگر آپ کسی کے سامنے سف کریں گے نا تو کون کہے گا بھائی آپ نے بنایا ہے بزار سے رائے ہوا لگے گا تو دیکھیں آپ کو جب اس کی کٹنگ کرنے دیں اس کو بلکل شاپ نائف سے ایسے لے کے اور اس کو اس طریقے سے مار دیں ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں بڑی طریقے سے ہو گیا اب سب سے پہلے آپ اس کو سنیے کتنا کرسپی آئی ہے میں چپ ہو جاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا کرسپی بنا ہے نا آپ نے سنیے سنیے اس کے آواز آپ دیکھیں فڑا فڑ سے اس کو ہم اس طریقے سے پیسیز میں کر لیتے جیسی آپ کی پسند ہو جیسی آپ کی چوئیز ہو لمبے کاٹیں چھوٹے کاٹیں کیسے بھی کاٹ لیں آپ پھر ہورڈ رکھ دیں اس کے ساتھ آپ کو کوئی چٹنی کوئی سوس کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوگا یقین مانی اتنے مزے کے ہیں آپ چاہیں تو ہری دنیگی اور دہی کی چٹنی کے ساتھ سف کر سکتے لیکن ہم نے تو ایسے ہی کھا لے ہم میزک بنیتے تو بس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ